اگر آپ سو کر صبح اڑتے ہیں اور کسی دوسرے وقت میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو کیا کریں گے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں لیکن پل بھر میں آپ وہی آ جاتے ہیں جہاں سے اپنے اترا شروعی دھی تب کیا کریں گے کوئی کام پہلی بار کرنے میں کیا آپ کو کبھی لگا ہے کہ میں نے یہ کبھی پہلے ہی کیا ہے کسی چیز کا گائب ہو جانا یہ برمان سیسٹمیٹک ہے یہاں سب چیزیں سیسٹم سے چل رہی ہیں یہاں تک کہ ہم سب ان یاموں کا گلام ہیں اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے جو آپ کبھی سپنے میں بھی نہیں سو جاتا تو اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ اچانک ٹائم ٹریول، ڈیزاو، ٹیلیپورٹیشن جیسی استیتی میں پاتے ہیں تو آپ اسے وہاں مت سمجھے یہ شاید حقیقت ہو سکتی ہے ہلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں مستیا جیکشن میں ہوں ویوک سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو دوائیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے کبھی کبھی ڈیزاو، ٹائم ٹریول، ٹیلیپورٹیشن کا آبھاس ہونا برامان میں ہو رہی گلیچنگ بھی ہو سکتی ہے اس دھرتی پر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے برامان کے ان گلیچوں کا سکار ہوئے ہیں اور اس کی چپیٹ میں کوئی بھی انسان آ سکتا ہے ان گھٹناوں سے اگر میں دو ہزار بارہ میں چلا جاؤں تو بہت اچھا ہوگا بہت ہی ضروری کام چھوٹ گیا ہے دوستو دراصل کئی ایسے سیدانت ہے جو بتاتا ہے کیسے دنیا کام کرتی ہے انہی سیدانتوں میں سے ایک ہے فینامیلالیزم اس سیدانت کے انسار اس دنیا میں کوئی بھی اوبجیکٹ تبھی موجود ہوتا ہے جب آپ اسے دیکھتے ہیں مال لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو اس گھر سے باہر کی دنیا آپ کے لئے موجود نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ دنیا واپس موجود ہو جاتی ہے اب آپ کا گھر کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس سیدانت کے انسار اس دنیا میں موجود ہر وستو کا ایک الگ اپنی ڈیٹا ہے جیسے اگر آپ کو کسی کیمپیوٹر پرگرام میں وائٹ کلر انکلوڈ کرنا ہے تو وائٹ کلر کا پرگرامنگ کوٹ دینا ہوگا نہ کی کوئی وائٹ ایمیج اور سادھ یا دنیا بھی اسی پرکار سے چلائی جا رہی ہو یعنی کی یا دنیا بھی کسی پرگرامر کے دوارہ چلائی جا رہی ہو جو کافی زیادہ بددیوان ہے ہوتی ہے تب ہمیں ہاں ایسی گھٹنایاں دیکھنے کو ملتی ہے آپ نے ویڈیو گیم میں کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جا رہے ہو پر کچھ سیکنڈ میں آپ دوبارہ وہی آ جاتے ہیں تو دراصلہ کسی پرگر کے گلیچ کے کارن ہی ایسا ہوتا ہے چاہے ان سب کا کارن نیٹورک ہو یا کچھ ہوئی ہو تو وہی ریال ورلڈ میں بھی یہی ہوتا ہے اس میں ہر سیکنڈ باریکی سے پروسیسنگ ہو رہی ہے تب ہم ایک کمپلیٹ دنیا دیکھ اور جی پا رہے ہیں اگر ان سب پروسیسنگوں میں سے کسی میں بھی دیر یا گلتی ہوتی ہے تو ریال ورلڈ میں بھی ہمیں کچھ عجیب گھٹنائیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور سید ان سیسٹیمیٹک گڑھڑیوں کے کارن ہی ان سب گھٹنائیں گھٹی جو میں اب بتانے والا ہوں دراصل آج ہمیں ایک ایسی رہسمی ویمان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اپنے اڑان بھرنے کے قریب سیتی سال بعد لینڈ کیا ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو امریکہ کے نیو یارک سے سال 1955 میں ایک ویمان نے اڑان بھری تھی ویمان سنکھیا نو سو چودہ میں کل سنتاون یا تری سوار تھے جو نیو یارک سے میامی جا رہے تھے لیکن وہ ویمان میامی پہنچا ہی نہیں جبکہ آج کے سمیے میں بھی ایک سادھارن ویمان نیو یارک سے میامی تک پہنچنے میں اوسطن ساڑھے تین گھنٹے کا سمیے لیتا ہے لیکن یہاں ہم سال 1955 کی بات کرے تو ادھیکتم پاس گھنٹے میں ویمان کو میامی پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن پوری دنیا اس وقت دویدہ میں پڑ گئی جب 1955 میں گائب ہوا ویمان سنکھیا نو سو چودہ سیتی سال بعد پیروٹوس بینو جولا ائرپورٹ پر لینڈ ہوا لیکن سب سے حیران کردنی والی بات یہاں تھی کہ اس ویمان کے بارے میں ائرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں بھی کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن لینڈنگ کے کچھ ہی دیر بعد اس ویمان نے ایک بار پھر اڑان بھری اور کچھ دیر بعد آسمان میں پھر لپتہ ہو گیا جس کے بعد دوبارہ اس ویمان کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے لاپتہ ویمان کی کوج کے لیے آج بھی کئی طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں پیروٹوس بینو جولا ائرپورٹ پر موجود اشٹاپ نے بتایا کہ ویمان میں بیٹھے لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے اور لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھٹنا ان گلیچوں کے کارن ہوا تھا حالانکہ اس رہسے میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا اب جو گھٹنا بتانے والوں یا کوئی گلیچ کے کارن نہیں بلکہ ایک رہسمائی سمیاتری کی ہے سال دو جار تین میں نیو ائرک کی وال اسٹریٹ میں ایک ہی نام کے آدمی کی چرچہ چل رہی تھی اور یہ نام تھا انڈریو کارلسن جس نے آٹھ سو ڈالر کی رقم سے شروعات کر دو ہفتوں کی ٹریڈنگ میں ہی قریب چوبیس ارب روپیوں کی کمائی کر ڈالی ذکایت کے بعد پولیس نے کارلسن کو انسائیڈ ٹریڈنگ کی ایروپ میں گرفتار کر لیا کارلسن نے پولیس کو بتایا کہ وہ جانتا تھا کہ کون سیر اوپر جائے گا کیونکہ وہ سال بائیسو چھپن جائے ہیں پولیس نے اس کی باتوں کو سیریازلی نہیں لیا اس پر کیس چلتا رہا اور قریب ایک مہینے کے بعد وہ بیل پر باہر آیا اس کے کچھ ہی دنوں بعد وہ اور اس کی بیل کرانے والا بکتی گائب ہو گئے دونوں میں سے کسی سے جوڑے کوئی ثبوت یا ریکارڈ نہیں پائے گئے اور یہ ابھی ایک رہسے بن کر رہ گیا جو اب تک رہسے ہی ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک ڈراؤنے جنگل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں کے لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ ہر رہس مئی طریقے سے بائیب ہو جاتے ہیں اس جنگل کا نام ہویا بیسی ہوئے جو رومینیا میں ہے ایسی گھٹنا یہاں کئی بار گھٹ چکی ہے اور ساید یہاں کی ایسی استثیتی برمان کے وکرتی کے قارن ہے یہاں جنگل زیادہ بڑا نہیں ہے پر کافی رہ سمئی ہے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ اس جنگل میں جاتے ہی کچھ عجیب سی فلنگ آتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے میری یادیں اس جنگل میں پرویس کرتے ہی باہر رہ گئی اور جنگل کے اندر آتے ہی میں خود کو ایک نیا انسان پاتا ہوں جس کا نرمان ابھی ابھی ہی ہوا ہے کئی لوگ نے سکایتے کیے کہ جب وہ اس جنگل میں آئے تو ان کی یادیں بلکل بلینک ہو گئی تھی پر باہر زیادہ ہی سب نورمل ہو گیا اور یہ آج تک رہس سے ہی ہے تو ساید یہ برمان کے گلیچ کے قارن بھی ہو سکتا ہے آئسٹین کا کانا تھا کہ گریوٹی کے ساتھ چھیل چھڑ کر بھی سمیہ کو پلٹا پلٹا کیا جا سکتا ہے اور ان گلیچوں کا قارن ساید گریوٹی بھی ہو سکتی ہے تو آج کا ویڈیو اتنا ہی تک اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے باگ موسیقی